بھئی بلکل آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ کی میر بانی شکریہ آپ نے میری جو غلطی تھی اس کی طرف نشاندہی کی ہے آپ کی میر بانی لیکن یہ ایک سرٹن لیبل تک جب آپ کا علم پہنچ جائے گا تو پھر ہی آپ کو بتا سکتے ہیں نا اپنے اس طرح کو کہ اوستاجی یہ آپ نے یہاں پہ آپ سے غلطی ہوئی ہے میری بات کو پہلے پوری سن لینا جواب تو سن لینا ایسے تو نہیں کہ بھئی آپ پہلے دینی فزکری کلاس میں آپ گئی ہیں پہلے دینی آج فرس ڈے ہی آپ گئی ہیں آپ نے جاتے ہی کہہ دے ہی استاجی یہ تو آپ نے غلط بیان کر دی ہے پہلے دینی ایسے تو نہیں ہوگا نا زہاری بات ہے آپ نے کوئی اپنا سمیسٹر کمپلیٹ کر لی ہے آپ نے اپنا کوش مکمل کر لی ہے گل شیر بھئی آپ کی طرف سے شہر آ رہا ہے گل شیر بھئی گل شیر بھئی آپ کی طرف سے شہر آ رہا ہے اچھا سبر بائیٹ ون کر دی جی جی اچھا احمد صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ پہلے سال کے سٹوڈٹ ہو اور پہلے سال کے سٹوڈٹ جا کے ٹیچر کی کرتی ہے نکال کے بیان کرنا شروع کر دی ایسے تو نہیں ہو سکتا نہیں ٹھیک ہے تمہاری بات بھی ٹھیک ہے لیکن اب آگے بھی تو بات سننا نا اسی طرح اگر ہم کسی عالم وغیرہ کو بتائیں کہ کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے آپ یہ کر رہے ہیں تو وہ تو نہیں ٹھینکیوں میں کہتا ہے چلیں ایسا کریں نا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں نا میں بتاتا ہوں آپ ایسا کریں بتاو کہ کونسی ایسی کتاب میں سے آپ نے غلطی نکال لیا ہے جو کہ علماء نے آج تر غلط بیان کر رہے تھے چھوڑہ سو سال سے آپ نے کونسی ایسی غلطی پکڑی ہے ذرا بتائیں ذرا سامنے دیکھیں کس کی اب جیسے سمر عباس کو آپ نے سننے کا سنے جی بولے 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 بتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ کبر میں جا کے تاب کا وضجان دیا نے تو یہ وہ تو مانگنے بھی کہتا ہے کہ مانگینا اچھا چلے چلے میں بتاتا ہوں اس کا جواب لے رہے جواب لے رہے ایک ایک لگ میری پوری بات تو سن لینے دے کتاب سے بھی بتاؤتا ہوں چلے بتا ہوں کتاب بتائیں شاہر اللہ خود بیان کر رہے تھے نا کہ احمد رضاہ بریلوی نے لکھا ہوا ہے کہ کبر سے اتنی دور رہ کے دعا کرنی ہے چار آتھ تو پھر وہ اور کوئی بیان کر رہے ہیں کتاب میں کوئی اور کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی بریلوی ہے لیکن احمد رضاہ بھی بریلوی ہے پھر اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ آپ بتا دیں اب ہمیں غلطی بیان کریں نا یہ تو آپ نے دو ایک بندوں کی باتیں آپ نے کوٹ کی ہیں نا اب آپ اس میں سے غلطی کیا ہے غلطی بیان کریں نا جو آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی تو غلط بیان کر رہے نا وہ عوام کو کچھ اور بتا رہے ہیں عوام کو کچھ اور بتا رہے ہیں کتاب میں کچھ اور کی کھا ہوا ہے جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے کونسی غلطی ہائلائٹ کیا وہ بتائیں نا آپ یہ تو دونوں باتیں ہیں کہ لہدہ لہدہ باتیں ہیں ان کا لہدہ لہدہ کانٹیکس ہے ان کا لہذا لہذا مفہوم ہے یہ جو دو باتیں ہم نے بیان کی ہیں ان کا ایک مفہوم نہیں ہے چلو نماز کے کرلو نہیں پہلے آپ جواب اس کا لینا ہے کہ نہیں لینا کبر کے اندر طاقتیں بڑھ جاتی ہیں اس کا جواب لینا ابو حسین ابو حسین بات سنو جی ابو حسین بات سن رہے ہیں بات سن رہے ہیں اب کس معلے میں انجینئر سے اختلافات رکھتے ہیں آری الحمدلی اب کس معلے میں انجینئر سے انجینئر سے انجینئر سے کس چیز میں اختلاف رکھتے ہیں انجینئر سے اس وجہ سے اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے یہ بندہ جو ہے وہ مسلمانوں کا صرف اس دن لبادہ اڑا ہوا ہے اپنی پگڑی داڑی اور شلوار وغیرہ ہے اس نے بہن کے نا شلوار کرتا تو صرف اپنی شکل جو ہے وہ مسلمان والی بنائی ہے اب باقی یہ مسلمان نہیں ہے نائز کا کتا وہ مسلمان والا ہے اس کے جتنے ایک قائد ہیں وہ سارے قائدیوں والے ہیں وہ عہدوں والے ہیں جی آپ ریلی جا کرو کرسے نا یار ایک منٹ ذرا یہ محصب بھئی آئے ہیں احمد بھئی ان سے بات کر لینے دیں آپ ذرا اپنا مائک بند رکھیں دیکھیں علمی کتابی آئی ہیں ہمارے پاس تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پاس آئی ہیں اور ہمینے ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سے کوئی پڑھتے ہیں ابو حسین آپ صرف یہ اس بات کا مطلب کہ اولیاء کی قرامات پر رکھئے ہیں مطلب کہ آپ بابو کے معاملے پر بھی ان سے اختلاف رکھتے ہیں بھئی ہم تو اس کے ایک ایک عقیدے کے اوپر اختلاف ہے ہمارا ایک ایک عقیدے کا جو بھی جتنے جملہ اس کے جتنے اقاعد ہیں نا وہ سارے مرزت کا جمعہ ہمارا ملہدوں سے لیے گئے ہیں اور اسلام دشمن جو ہیں ان سے لیے گئے ایک چیز سے تو ہمیں اختلاف نہیں ہم تو مانتے ہیں اس کو بھئی ہم صرف ایک چیز اختلاف نہیں ہمارا اس کے ساتھ حسن بھائی میں صرف ایک بات آپ سے پچھنا ہوں میرا انجین کے والا بلکہ کوئی ٹاپک نہیں ہے میں آپ صرف ایک بات کی لیے گئے میں ایک باندرپ کر رہا ہوں لیکن میں نے ایک توڑی سے عرض کرنی اگر آپ صرف کی اجازت ہو خان صاحب خان بھائی آپ نے کن سے بات کرنی ہے میرے سے کرنی بات ہے یا ان سے مصاب بھائی سے بات کرنی ہے ایک بندہ جو بات کر رہا ہے تو اس کو کر لینے دیں نہیں ٹوڑی سے بات پی پھر میرے دوسرے پر خان بھی ہمارے بھائی ہیں ابو حسین ابو حسین آپ میرے صرف ایک بات کا جواب دیں میں ایک کلیر کرنے آیا ہوں آپ سے چلے یہ نا خان زمان فانی بھائی آئے ہیں ان سے گفتگو کرتے پھر آپ کا سوال لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی کاشو بھی اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہمارے ایک بھائی ہیں جس کا نام سعید زیادہ فیدی ہے وہ ختمی نبوت کے محافظ ہے کل رات سائپرس میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے کادیانو کی طرف سے آپ سب سے درخواست ہیں میں آپ کو فالو کرتا ہوں بھائی آپ سب نے ان کے لئے مہم چلانی ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ کادیانیت کتنے دنیا کو آپ نے چہرہ کس طرح دیکھا ہے آپ کو مظلوم ہے اور کرلات انہوں نے پیچھے سے وار کر کے پانچ بندوں نے ماسک پہن کر ان پر وار کیا ہیں دیکھیں خان بھئی ہم یہ اس کے اوپر ہمارا پک کا یقین ہے کہ یہ جو جماعت ہے کادیانیوں کی جماعت جو ہے یہ دہشتگر جماعت نہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کی بنائی گئے یہ جو مردہ جنئی جن میں مرگßen کی طرح یہ مردہ جن کے جن میں کی جمعنے والے جو ہوں یہ کادیانیوں کی بھی جماعت ہے یہ bigger یہ بھی لوگوں کو ساد beings بتانا ہے یہ مردہ عجل میں جماعت جو مرگوں کے پاس شمعنے والے ہیں یہ کادیانیوں کی بھی جماعت ہے کیوں tie تو اس کا ثبوت ہمارے پاس وجود ہے ابھی جو ایک مبارک سانی جو کیس ہے تاavoز میں جو مرگ سوار خوران دیمی میں جو مشارت پر ممیرمات سی ہمارے پاوٹłe Amية جس کے اندر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ اعلان کیا کہ ہم اس کے اوپر اتجاج کریں گے اور جب تک یہ فیصلہ یہ ورس نہیں ہوتا ہم لوگ سڑکوں پر نکلیں گے ہم لوگ اس کے جواب میں مرزا جونیر جیل می نے ابھی دو دن پہلے فیصلہ رہی ہے اور اس وڈیو کے اندر مرزا جونیر جیل می جو ہے اسو کہتا ہے کہتا ہے یہ مسلمان جب جمع ہوں گے نا ایک جگہ پہ بریلوی دیو بندی اہل دیس سارے جب ایک جگہ پہ جمع ہوں گے نا تو کہتا ہے میں پھر ان کے اوپر ایٹم بم گراؤں گا ان کے اوپر کہتا ہے اگر قادیانیوں کو کافر قرار دینے ہے تو دیوبندی بریلویوں کو بھی کافر قرار دو اہل دیسوں کو بھی کافر قرار دو یہ جو جماعت ہے مرزا انجنیر والی جماعت جو ہے یہ بھی جماعت ہے قادیانیوں کی یہ سب لوگوں کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعلیٰ قادیانیوں کے بھی رات کریں گے اور یہ قادیانیوں کے جو ہم آئیتی ہیں ان کا بھی رات کریں گے انشاءاللہ ابو حسین ابو حسین ابو حسین اب بات سنیں میری ایک بات مجھے بتائیں جی مصابی خواجہ مہینو دین چشتی صاحب میرے سینگنل تڑوی کے میں نے آپ کو فلو کیا میں آپ کو آپ مجھے فلو بیک دینا اور میں آپ کو پھر ویٹس اپ پر سب کچھ بتا دوں گا جی جی میں نے ایڈ کر لی آپ کو خان زمان بھئی میں نے ایڈ کر لی آپ کو جی مصابی صاحب پہلے نمبر پہ یہ مجھے بتائیں یار ایک منٹ رکھیں اندرہا ایک منٹ رکھیں احمد توقیل صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں اور جب تک اب آپ کو کہا نہ جائے آن نہ کیجئے گا آواز ڈبل ہوتی ہے خان صاحب اب آپ نے جو بات کمپلیٹ کر لی ہے تو پلیز اب آپ یادو تشریف لے جائیں یا پھر مائک میوٹ رکھیں سردار مصابی کو بات کرنے دیں وہ کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بیج میں کوئی 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 تنک لگا دیتا ہے بیج میں مائک میوٹ کر دیں خان صاحب آپ کا نیٹ کمز ہو رہا ہے آپ نے فالو کر لیا ہے اب وہ حسن بھائی آپ کو فالو بیک دے کے ان کے ساتھ آپ وہاں میسیجنگ پہ جو بھی کرنا کر لیجئے گا بہرحال ابھی موضوع جو ہے نا وہ کچھ اور چل رہا ہے آپ کا ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے تو پلیز اپنا مائک میوٹ کریں نہیں تو مجبوراً مجھے آپ کو نیچے اتارنا پڑے گا سردار مصحب بات کرنے لگئے ہیں ان کی بات میں اب کوئی نہیں بولے گا مائک میوٹ کریں خان صاحب اپنا سردار مصحب صاحب بات کیجئے باب ایلو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے لیکن آپ کا نیٹ سلو ہے غالباً سردار مصحب صاحب لیکن بولیں آپ دیکھیں کوشش کرتے ہیں آپ سے بات ہو جائے جی بات کریں آپ جشتی رسول اللہ کی کیا بات کرے جائے ایک کتاب ہے بہشت بہشت ہشت بہشت پہلے کتاب کا نام ہی آپ سیکھ لیں پڑنا چلے بولیں جی ہشت بہشت ٹھیک ہے تو بولیں سر بولیں نیٹ بھی گئے یار اس کا بھئی جانا توڑا نیٹ بھی گئے توڑے کی دے بھی توڑے بھی گئے جی مصحب صاحب آپ کسی طریقے سے اپنا نیٹ کا مسئلہ ہل کر لیں اب اب آئے گی آواز اپنے سیدھا کنا میں نے اجازت دیو تو میں سیدھا کنا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہی سے بولیں بولیں مصحب صاحب بولیں 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 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس گیا مسلمان ہونے کے لیے اور انہیں اپنے نام کا کلمہ پڑھا دیا انہیں اس میں پیج پر لکھا ہوا ہے ادھا کیا انٹا ہو گیا اسی تو ہوں تو سدھی گال کر لندہ کے جیو کتاب میں کلمہ پڑھائے گئے یار قسم خدا دی قسم ابو حسن بھائی میں کیا پتہ نہیں تیری گدر سنگی لیا ہے آج ابو حسن اللہ جواب کر رہی کرے نہیں اس کمنل سے پیس پر دیکھیں نا آپ لکھا ہوگا اچھا جی جی میں دیکھتا ہوں ایک منٹ اچھا ان کا نام کیا ہے جی ان کا جو ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کا کیا نام ہے نہیں نہیں ان کا نام کیا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کا کیا نام ہے کیا پوچھا کرے آپ کتاب کا نام بھی پوچھا کرے کتاب کا نام بھی بڑا عجیب و غریبی نام لے رہے نہیں میں کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کا کیا نام ہے تاکہ میں پتہ چلے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے کدھر پڑھا ہے وہ ساری ڈیٹیل تاکہ میں پتہ چلے پتہ یہ ذرا خواجہ مہین الدین جشتی خواجہ مہین الدین نام کیا ہے ان کا خواجہ مہین الدین یہی نام ہے ان کا مہین الدین چشتی وہ کتاب کا نام ہے بتا نہیں آپ جو لے رہے تھے ابھی مجھے کبھی تھوڑے پہلے بتا ہے جنہوں نے ایک میں ٹھہرے نا ٹھہر جیزر ٹھہر جنہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے ان کا نام کیا ہے ان کا نام جی میں نہیں بتاؤں گا یار ٹھہر جو مولوی صاحب ٹھہر جو خواجہ مہین الدین چشتی خواجہ مہین الدین اچھے چشتی ان کو کیوں کہتے تھے چشتی کیوں کہتے تھے ان کو ہوئی تو مجھے نہیں پتا میں پتا کرنے کے لئے یہ بات انہوں نے لکھی بھی ہوئی ہے کہ ویسے ہی شوشہ چھوڑا ہوا ہے پی سینے نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا دیکھیں میں اگر فار اکزیمبل میرا نام ہے ابو حسن لوری فار اکزیمبل تو میرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے یہ لوری جو ساتھ لگا ہوا ہے یہ لوری کیوں لگا ہوا ہے ساتھ میرے نام کے ساتھ آپ لاہور میں رہنے والے ہیں تو یہ ان کے نام کے ساتھ چشتی تو لگا ہے یہ کیوں لگا ہوا ہے مجھے گیا فتا ہے آپ میں نے پوچھا ہے کہ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں آپ کدھر سے گھم آ کر کدھر لے جا رہے ہیں بات بھائی جانا دیکھیں نا جی اب آپ کو میں نے جواب دینا ہے تو میں نے پہلے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ بھی آپ کی اپنی تحقیق کتنی کے آپ کو اس کے بارے میں کتنی کے انفرمیشن ہے یہ بھی تو میں نے دیکھنا ہے نا اچھا اب ایک منٹ میری بات سولیں ایک بندہ ہے اس کا نام ہے فضل دین چشتی یا اس کا نام ہے عبدالرمان چشتی ٹھیک ہے جی اب اس نے کسی کو اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ہے تو وہ کیا کہے گا اس کو جو ہے وہ بندہ جس کو کلمہ پڑھوانا ہے نا وہ اسے کیا کہے گا کہ کس طرح سے پڑھ کلمہ وہ اس نے پہلے پڑھا لائے اللہ حمد رسول اللہ پھر چشتی صاحب نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں پڑھنا اب کہ لائے اللہ حمد رسول اللہ کیا پڑھا پہلے کیا پڑھا پہلے کیا پڑھا پہلے اس نے نارمل کلمہ پڑھا جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں نہیں انہوں نے پوچھا کہ کلمہ کس طرح سے پڑھتا ہے یہ دکھا ہوئے وہاں پہ وہ انہوں نے پڑھا لائے اللہ حمد رسول اللہ پھر چشتی صاحب نے ان کو منع کیا ایسے نہیں پڑھو پھر اپنا نام لگایا اس کی آج یہ اوہو یہ ہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کلمہ پڑھو میرے نام کا اس کا نام ہے عبدالرمان یا اس کا نام ہے فضل دین یا اس کا نام ہے فر ایسے غیاسوب دین چشتی اب وہ جو کلمہ پڑھائے گا تو وہ کیا کلمہ پڑھائے گا کس طرح سے کلمہ پڑھائے گا بس میں ہے کہ میں سے کوئی بندہ کہتا ہے یا پر کلمہ لہوری رسول اللہ اب لہوری تو کروڑوں ہیں لاکھوں ہیں کوئی بندہ کہتا ہے پر بھئی جو ہے نا سیال پوٹی رسول اللہ تو سیال پوٹی جو ہیں وہ تو لاکھوں ہیں اس نے کلمہ پڑھائے اپنے نام کا اب اس کلمہ کے اندر اس کا نام موجود موجود ہونا چاہیے جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے تاکہ کل کو پتا تو چلے کہ بھی یہ جرم جس نے کی ہے وہ کون بندہ تھا جس نے یہ جرم کی ہے تو اس کا نام موجود ہے جو کلمہ لکھا ہے اس کے اندر اس کا نام موجود ہے موجود ہے اس میں لکھا ہو جی جی چلیں پڑھیں اس میں لکھا ہو ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس مسلمان ہونے کے لیے خواجہ صاحب کے قدموں میں گیا مرید مرید ہونے کے لیے مرید مرید انہوں نے کہا کہ تو کلمہ پڑھ پھر اس مرید نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر خواجہ صاحب نے کہا ایسے نہیں ایسے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ دیکھیں جی چشتی تو لاکھوں ہوں گے نا اس دور میں بھی ہزاروں لاکھوں ہوں گے جشتی ہاں تو کیا تو خواجہ صاحب کے پاس ہے خواجہ صاحب کیا ہے اوپر لکھا ہوا ہے کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ کل کو کسے پتا چلے گا کہ بھئی جس کے نام پر کلمہ پڑھا جا رہا ہے یہ بندہ کون ہے کل کو کیسے پتا چلے گا ہزار سال بعد کسے پتا چلے گا کہ بھئی کسے بندے نے کلمہ پڑھا ہے کیسے پتا چلے گا داری بات ہے اس کا نام ہوگا اس میں تو پتا چلے گا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس اسی کے پیڑ ڈائن میں لکھا ہوا ہے خواجہ صاحب کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام نکھا ہوا ہے نا وہ جب مجھے دین کے پاس وہ کہہ رہا ہے احمد یاد کیا مسئلہ آپ نے کیوں مائک اپن کیا سردار صاحب یقین نہیں ہے کیوں لے یاد نہیں کہا ہی راؤں کے سردار صاحب تو نہیں یقین تو آنوں وہ کہہ تو رہا ہے کہ سردار صاحب نے اس نام دوسری یہ آپ چھپا رہے ہیں باتیں سیدھا ہاں یا نامے جواب دیں انہیں پڑھایا ہے کی نہیں پڑھایا ہے کتاب بھی آپ کے مکولیاں کیا ہے یار یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں ابو حسن بھائی یار ایک کتاب ہے سنا سنا بھل اس میں ہے وہ اللہ حضرت نے چاہید اس کی جانے ہیں یار اندر بھی جانے ہیں اندر بھی ٹوڑ جانے کیوں میں کریا ہے اندر بکریاں پان لے یار احمد تجھا آگے پہلے تیری میرے پانی سردار صاحب تو اٹھے کولوں کے جنابوں سردار نے بکریاں دا ہاں جی جی سردار صاحب آپ مجھے نام بتائیں مجھے نام لکھا بھائی اتراز آپ کر رہے ہیں اتراز آپ کر رہے ہیں سردار صاحب تو حوالہ ہم دیں آپ کو اتراز آپ کر رہے ہیں وہ تو question آپ سے پوچھ رہے ہیں ابو حسن بھائی کہ بھائی ادھر چیستی لکھا ہوا ہے جن کی طرف آپ یہ منصوب کر رہے ہیں ان کا بتائیں ہمیں چیستی تو وہ لاکھوں کروڑوں ہیں ابھی دنیا میں کس کس کو پکڑے گی آپ جاگے ہمیں بھی بتائیں گل شیر بھائی مائک میوٹ کریں پلیز نہیں تو اتر لکھا ہوا ہے کہ چیستی صاحب کے پاس گیا تو ہم نے کہا کہ پڑھو یہ کلمہ اور کیا میں بتاؤں اس سے جاتا اور اتر بتا کوئی نہیں تھا تو بھائی یہ لا جواب تو آپ نے ہونا ہی ہے بالکل آپ کو تو آپ نے تو پرچی پڑی ہے نا انجینئر صاحب کی جو انہوں نے ان سے کہتے ہیں کہ جین کو سٹریچر پہ جانا ہو میں ان کو جواب انشاءاللہ بڑا تسلی بخش اس وقت تک ڈاکٹر فیصل صاحب کو کہتے ہیں ڈاکٹر فیصل دار ہیں اور بڑے اچھے سرجن ڈاکٹر صاحب آپ اسلام علیکم اور ان کی سوال کا جواب دے دیں گے جی کاشی بھائی بہت شکریہ میں نے سنی ہے مریض کی چیخیں اور میں مریض سے بڑے عدب کے ساتھ کچھ رہا ہوں کہ یہ مرض آپ وہ کہاں پر لگا تھا کہاں آپ نے یہ جراسین دیکھے تھے کہاں سے آپ کو یہ بیماری لگی ہے مجھے کچھ دکھا سکتے ہیں کوئی چیز موجود ہے آپ کے پاس ہم کو یہ بیماری وہاں سے لگیا جب آپ کے بابوں نے اپنے نام کے کلمیں پڑھانے شروع کی یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہاں لکھا ہے آپ کے پاس کوئی چیز ہے ثبوت کوئی کتاب موجود ہے کوئی سکین کسی کتاب کے انیس یار میں اس کا انیس اسی کتاب کے انیس میں پیج پر لکھا ہوا ہے نا وہ کتاب ہے آپ کے پاس ہاں ہے میرے پاس کتاب اب بھی اس کا انیس نمبر پیج کھوڑ کر دکھائیں ادھر پلیز اچھا ادھر پر دکھاتا ہوں آپ کو جی بہت شکریہ ڈبل ون ڈبل ٹو کی طرف کال جا رہی ہے موزد خواتین و حضرات ایمبولنس کو کال کی جا رہی ہے کہ ایمبولنس اب آئے اور اس مریض کو اب جماعت قادیان کے ساتھ ساتھ اب ادا کریں گے ون ون ٹو ٹو کاشی صاحب پہلے تو جماعت قادیان جیلم اکیڈمی جیلم اکیڈمی کی بھی خدمت کا ٹھیک ہے میں آپ پڑھنے لگاؤں پڑھنا نہیں ہے دکھانا ہے میرے پیارے بھائی ہم لوگ والا دکھا کے بات کرتے ہیں والا پڑھ کے دیرتے ہیں آپ نے پڑھا پتہ نہیں کیا آپ بیسے ہی جیلم سے آئے ہیں پتہ نہیں ہمیں آپ کی باتوں کا بھی اعتبار نہیں ہے آپ اگر دکھا دیں تو میرے بانی ہوگی میرے دوست تو ادھر کس چیز پر دکھا ہوں آپ کو ادھر تصویر نہیں نہ بیجنے ہوتی دیکھیں میں آپ کی این بوکس میں پیج دوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے نا آپ اس طرح کر کے میں نے اگر دکھانا ہونا مرزا صاحب نے کہا ہے خاتم کا مطلب آخری ہوتا ہے تو میں اس طرح مرزا صاحب کی کتاب کھوڑ لوں گا اور اس میں سے نکال کے دکھاؤں گا مرزا صاحب سے سمجھ رہے ہیں صفحہ نمبر 59 کے اوپر کہ میرے ماں باپ کے باس میرے بات اچھا سننا نہیں ہے آپ نے سنانا ہے چلیں آپ سنا لیں پہلے آپ نے پوچھا حوالہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو حوالہ دکھا رہا ہوں کہ حوالہ اس طرح نہیں لگتا ہے آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں میرے بھائی اور اس میں آپ کو مثال بھی دے رہا ہوں کہ دیکھیں تریاکل قلوب میں مرزا صاحب نے خود اپنے تصویر تصویر تراتے کہاں سے آپ مجھے یہ بتایا نا پھر میں لگاتا ہوں اس کی تصویر میں میرے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی پہلے بہن پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا اس کی ٹانگوں کے درمیان فسا ہوا میں پیدا ہوا میں اپنے والدین کے میرے بعد میرے والدین کے بعد کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور اس لیے میں ان کا خاتم الاولاد تھا یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں میرے بھائی حوالہ اس طرح آپ دکھا سکتے ہیں دکھا سکتا ہوں یہ الحمدللہ دکھا سکتا ہوں آپ مجھے صرف تصویر بیجنے کا طریقہ بتائیں تصویر لگاتے کیسے ہیں اس پر میرے پیارے بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو آپ اپنی جو آپ کا ڈبا سا بنا ہوگا چھوٹا سا آپ کا باکس اس کے اوپر کلک کریں تو ایک سیٹنگ کا ڈبا کھلے گا بلیک کلر کا وہاں پر آپ کے اوپر کیمرہ بنا ہوگا کہاں پر ہوتا ہے ڈبا جہاں پر میں ہے آپ سردار مصب کے اوپر کلک کریں سردار مصب کے اوپر ایک دفعہ ٹیپ کریں دیکھیں آپ آپ کے سامنے ایک سیٹنگز کا باکس کھل ہے سیٹنگز کا باکس کھل ہے نا اس سیٹنگز کے باکس میں کیمرہ ہوگا نہیں یار کھلنا چاہتا آپ بھی گیسٹ ہے میں بھی گیسٹ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ کھلے اپنے نام کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے مفتی صاحب سلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب وہ تو نیف عباسی کو بھی تھوڑی سی شرم آگئی ہے تقریر کے دوران مولویوں کو دیکھ دیکھیں مولوی بھی پڑکا رہے ہیں پٹیل صاحب بھی پڑکا رہے ہیں نیف عباسی کو بھی جوش چڑھا ہے چلو دیر آئے دروست آئے جی میرے پیارے بھائی سردار صاحب آپ اپنے نام کے اوپر کلک کریں گے ایک آپ کے سامنے بلاک کلر کا ڈبا کھل جگا جس پر لکھا ہوا ہے سیٹنگ کھل ہے ہاں لکھا ہوا ہے اس سیٹنگ کے اندر دیکھیں ایک کیمرہ بنا ہوا ہے جس کے اوپر ابھی کروس لگا اس کیمرے کے اوپر کلک کریں اس کیمرے کے اوپر کلک کریں کلک ان کے یوزر کم میں ہیں سلوینے کے فالورز وہ کم میں اس وجہ سے اندر دیکھیں ہوا ہاں دی ہاں دی اچھا وہ حوالہ آپ نے اپنا حوالہ کھولا ہے وہ سامنے وہ عبارت پڑھ کے سنائیں پوری عبارت پڑھیں پوری عبارت پڑھیں مختصر سلام علیکم فیض بھئی اسلام علیکم کیسے ہیں دی خریصیں علیکم السلام علیکم السلام بابو کن کو مختصر السلام علیکم علیکم السلام ماشاءاللہ مالویوں کی تقریریں سن سن کے پٹیل کی تقریریں سن سن کے نیو باباسی کو بھی شرم آنی ہے اس نے بھی اچھی تقریر کیا چلو دیر آئے درست آئے اچھا بات سنو سلام علیکم ابو ابو حسن جی 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 میں سنو لگا ان کے مرید ان کے مرید جی ان کے پاس ان کے مرید ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس جی یہ کتاب کونسی آپ جو پڑھ رہے ہیں میرے پاس اس کی صرف تصویر آئی ہوئی ہے انیس میں پیج کی تصویر کتاب کا نام کیا ہے نام تو بتاؤ کتاب کا وہ ان کو صرف پیج بھیجا گیا ہے کتاب کا نام نہیں پتا یہ حشت بحشت کا پیج نمبر انیس میں نے لگایا ہوئا ہے جی بڑی سکرین پر کر کے دیکھ لیں ہاں لگائے نا جی جس کا حوالہ دے رہے تھے اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی جی جرح چیک کر کے ہمیں بھی پڑھ کے بتا دیں کہاں پر لکھا ہوئا ہے نہیں اصل میں نا حفظ صاحب اصل میں یہ آئے ہیں بچے ہیں چھوٹے ابو حسن بھائی ابو حسن بھائی ایک ابو حسن بھائی ایک منٹ دیکھیں سردار بھائی میں نے آپ سے بڑی عزت کے ساتھ پوچھا تھا کہ میں نے آپ کی چیخیں سنی ہیں اور میں جاننا چاہتا ہوں یہ مرض آپ کو کہاں سے لگا آپ کے پاس یہ کتاب ہے میں نے آپ نے کہا جی میرے پاس یہ کتاب ہے میں نے کہا آپ یہ دکھا سکتے ہیں آپ نے کہا ہاں دکھا سکتے ہیں پسویر ہے نا اس کی میرے پاس میرے بھائی تو آپ کے پاس کتاب تو نہیں ہے نا آپ نے مجھے کسی نے ایک نام مسجد میں بھائی سن تو لیں آپ بات کیوں کٹتے ہیں بھائی میرے پیارے بھائی جب ہم آپ کی بات خموشی سے سنتے ہیں اچھا فائز بھائی بڑی اہم بات بتانی تھی فائز بھائی بڑی اہم بات بتانی تھی یہ ایک خان ان کی آئی ڈی ہے خان زمان فانی بھائی وہ بتا رہے تھے کہ سپین کے اندر غالباً بتا رہے تھے کہ کوئی ختم نبوت کے کوئی تھے عالم دین تھے ختم نبوت کے کام کر رہے تھے تو وہاں بھائی قادیانی نے جو ہے نا ان کے پر جان لے وہ حملہ کیا ہے پتہ نہیں وہ بچ گئے ہیں ابو حسن بھائی غلط غلط لگ رہی ہے آپ کو سپین نہیں ہے وہ یونان کی بات ہے اور وہ یہ آئی ہیں خان صاحب یہ خان صاحب آئی ہیں قادیانی کے ساتھ یہاں پر ٹک ٹاک کے اوپر ہی ان کی ڈسکیشن ہو رہی تھی تین چار دن پہلے تو قادیانیوں نے ان کو کہا تھا کہ تم بھی سائپرس میں ہو آم بھی سائپرس میں ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں آمنے سامنے تو اس وہ ماشاءاللہ وہ عالم دین نہیں ہیں وہ بھی ہماری طرح ردے قادیانیت کے اوپر بس کام کرتے ہیں کوئی وہ عالم دین نہیں ینگ بچے ہیں چھوٹی عمر کے ہیں ابھی کہتے ہیں میں بلالتا ہوں ان کو شاید آن لائن بھی تھے ابھی چھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بھیجا ہے ان کا لنک ابو حسن بھائی اگر آپ فون چاہے تو یہ اچھا 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 میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں لنک آپ کو بھیجا ہے اور ان کی خود اپنی آپ زبانی سنیں تو بات چیت کریں گے ان کے ساتھ ٹائم تیع ہوا تھا پرسوں کا پرسوں تو وہ بے غیرت لوگ آئے نہیں وہ بچارے انتظار کرتے رہے لیکن انہوں نے کیونکہ اپنے گھر کا پتہ اور یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی ہوں ان تھی کہ آؤ میرے گھر بیٹھ کے بات کریں گے بلکل آؤ تو وہ چھپکے بیٹھے ہوئے تھے ان کے گھر کے اردگرد تو جب شام کو وہ قام کے بعد سے گھر آیا تو اپنے دوست کے ساتھ گھر کے بار دیوار پہ بیٹھ کے وہ باتیں کر رہا تھا تو تب انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا ہے ایک دوست کو دلہ مارا ہے دوسرے کو خنجر مارنے کی کوشش کی ہے وہ غلام نبی وہ جو ہیں اس نے اپنا خنجر سے ہاتھ سے خنجر روکنے کی کوشش کیا آپ دیکھنا اس کی تصویر میں نے آپ کو بیجی ہے اس کا سارا ہاتھ کٹ گیا ہے لیکن الحمدلہ اس نے پھر اسی بندے سے وہ چھین کے چھوڑا خنجر چھین کے اسی کو واپس مارا ہے اور پولیس نے ان کو تو جانے دیا ہے لیکن وہ جو دوسرا بندہ تھا اس کی سی سی ٹی وی وغیرہ دیکھ کے نا کہ ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے وہ اس کے اوپر کوئی کاروائی کر رہے ہیں لیکن وہ بندے کو جس نے اٹیک کیا تھا اس کو ہمارے غلام نبی بھائی نے اللہ اس کو اور حمد نے اسی کی چھوڑی چھین کے اسی کی چھوڑی واپس مار دی حالانکہ اس کا ہاتھ دیکھے نا اس کے ہاتھ کے در اتنا بڑا کھپا پڑا ہوا اتنا گیرا کیونکہ اس نے چھوڑی پکڑی تھی تو اس نے واپس کھینچی چھوڑی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کٹیت یہ گریپ سے آپ نے پکڑی ہو جائی اس کا ہاتھ بھی بچارے کا پٹا ہوا تھا لیکن اللہ نے اس کو اتنی جرت دی کہ اس نے اس کے بعد اس سے چھین کے وہی چھوڑی اسی کی ٹوئی کے اندر دوبارہ گسا دی اللہ تعالیٰ انہیں مزید جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے تو میرا جو تھا نا مقصد یہ تھا فائد بھی بات کرنے کا کہ اب مرزا جونئر کا رد اگر ہم نے مرزے قادیانی کے ساتھ نہ کیا تو ہم بھی مجرم ہوں گے ہر بندہ جو رد قادیانی پر کام کر رہا ہے اگر وہ مرزا انجینئر کا رد مرزے قادیانی کے ساتھ نہیں کرتا تو وہ بندہ بھی مجرم ہے یہ جو ابھی دو دن پہلے تین دن پہلے اس بندے کی ویڈیو آئی ہے مرزے انجینئر کی جو کہ میں نے اپنی پروفائل کے اوپر میں نے اپلوڈ بھی میں نے کی ہے جس کے اندر اس نے کہا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف ایٹم بم گرانے کی تیاری میں نے کر لی ہے کہتا ہے انہیں نکل لیں دے باہر کہتا ہے یہ فیصلہ جو آیا ہے نا یہ بالکل صحیح فیصلہ آیا ہے اور مسلمان جو ہے یہ جیتنا مرضی دور لگا لیں اب یہ فیصلہ ریورس نہیں ہونا اب یہ قیامت تک بھی کہتا ہے بھائی ابو حسن بھائی پیارے بھائی اس فیصلے سے پہلے بھی اس فیصلے سے پہلے بھی نائنٹی فائف بلکہ میں نائنٹی نائن پرسنٹ کہوں گا نائنٹی فائف بھی نہیں نائنٹی نائن پرسنٹ رد قادیانیت پہ مجھے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں نا آج تک ان میں سے کوئی ایک بھی اس کو پسند نہیں کرتا اس غلام نہیں جس گروپ جس گروپ کے خلاف آپ اس وقت برسر پیکار ہیں ٹک ٹاک کے اوپر جنہوں نے ختم نبوت کے کاؤز کو ہائجہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کے جتنے ساتھی ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اپنا نہیں وہاں پر میں بتا رہا ہوں وہاں پر جو ان کا ساتھی ہے پپو اس کی کیا اوقات ہے وہ ڈیبیٹر نہیں پپو ہے حسن کاظمی ہے نہیں نہیں پپو ہے حسن کاظمی ہے مجھے پتا لگا ہے مجھے پتا لگا ہے کہ وہ جو بتمیز آدمی ہے عمر نامی عمر عظم ہے موقع دے رہے ہیں کہ تم آؤ یہ مجھے پتا لگا ہے وہ دیکھیں اس کا آت دیکھیں کتنا گہرہ کٹا ہے بچے کا اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے یہ تو بالکل ہی اس کی مجھے تو یعنی اللہ پاک اس کو صحت اندر اس سے دے یہ ہاتھ اس کا پتہ نہیں دوبارہ کام کرے گا یہ نہیں کرے گا یہ تو اتنا گہرہ کٹ لگائی ٹھیک ہے انہوں نے ٹانکے شنکے لگائے ہیں مت دی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اس نے اس سے چھوڑی چینکے میں کہہ رہا ہوں ٹوئی میں لیکن وہ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ ٹوئی نہ کہیں پیٹ کہہ لیں چلو میں پیٹ کہہ لے تھا لیکن میرا دو درہا ٹوئی میں ہی ماری ہے اس کی جی 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 فیرز بھائی آپ کہہ رہنے کے انجینئر کا کوئی بس دو منٹ ایک منٹ صرف جی بولیں آپ آپ کہہ رہنے کے انجینئر کا کوئی سٹوڈنٹ ختم نبوت کا پیردار نہیں ہے ہمارے گھر کے پاس دو ہزار قادیانی رہتے ہیں اور ہم نے سرمین سریعام ان سے لڑائیاں کی ہیں ہم نے ان کی مسجد انہوں نے محراب بنیا تھا انہوں کا محراب توڑنے میں بھی ہم شریک تھے ان کا محراب ہم نے توڑا تھا بڑی بات ہے جی مردہ انجینئر کہ جو آپ اس وقت آپ انجینئر کے سٹوڈنٹ تھے تب آپ اس وقت دو تین مہینے پہلے کی بات ہے تین مہینے پہلے کی بات ہے انجینئر کا سٹوڈنٹ تھا اس میں اور بھی بہت سارے انجینئر کے سٹوڈنٹ تھے جی جس وقت میں نے یہ کام کیا تھا میں انجینئر کا سٹوڈنٹ تھا تو انجینئر تو کہتا ہے کہ یہ گمبد شمبد یہ ویسی نہیں ہونے چیئے وہ تو گمبد خزرا کو گرامہ جاتا ہے اس کی مصب بھائی کی رکارڈنگ جو ہے نا یہ جو یہ جو مصب بھائی نے ابھی بات کی ہے نا کہ قادیانیوں کے جو مرزوارے ہیں وہ توڑے ہیں ہم نے یہ ان کی آڈیو ہم مرزا انجینئر تک پچھاتے ہیں نا ٹھیک ہے نا جی تو مرزا انجینئر تو کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ ان کی پرسیکیوشن کر رہے ہیں وہاں پہ یہاں پہ قادیانیوں کی تو وہ تو وہ تو اس کے خلاف ہے مرزا انجینئر جو ہے تو یہ نا تو مرزا انجینئر کے جو موقف ہے مرزا انجینئر کا جو موقف ہے مرزا انجینئر بھائی جان سیر جو وہ کافر کہتا ہے نا ہمیں سارا پتا ہے سارا ہمیں پتا ہے ہمیں ہم سے نہیں کوئی چیز چھپی ہوئی وہ تو کہتا ہے کہ ان کے آزائے وضو چمک رہے ہوں اس کا اپنا پرنانہ جو تھا وہ مرزے کا ساتھ اچھا فائز بھئی فائز بھئی وہ ویڈیو آپ وہ ویڈیو چلا سکتے ہیں میری پروفائل سے آپ یہ جو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں پر میں نے ایٹم بم گرانے کی تیاری کر لی ہے چلا سکتے ہیں میری پروفائل سے آپ یہ کچھ دوست چلا سکتا ہے میرے پاس اس وقت یار ایک ہی ڈیوانیز چلے میں چلا دیتا ہوں میں چلا دیتا ہوں میں ایک منٹ میں چلا دیتا ہوں یہ ذرا سنیے ذرا جی ایک منٹ صرف آواز اگر صحیح ہے تو مجھے بتانا ہے دوستوں نے یہ تقریباً چار منٹ کی ویڈیو ہے جی یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ آواز مجھے بتانی ہے صحیح آ رہی میں ڈسکس کروں گا پچھلی دفعہ کی بھی کچھ پرچیاں بھی باقی ہیں کوشش کریں گے کہ ان میں سے بھی کچھ کمر ہو جائیں لیکن پہلے کرنٹ افیر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے ویسے تو اس ویک کا جو کرٹیکل کرنٹ افیر ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے قادیانیوں سے متعلق اس کے حوالے سے مختلف مقابل فکر کے علماء کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں اور ابھی کوئی بہت بڑے پروٹیسٹ کا بھی اعلام کی ہے تمام نے میرا اس میں موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ میں ابھی پبلیکلی سامنے رکھنا نہیں چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ابھی رکھنے سے مسئلے کا روخ بدل جائے گا انشاءاللہ میں انتظار کروں گا کہ یہ جب سب کے سب لوگ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے جسے وہ ایمان سمجھتے ہیں یعنی صرف اینٹی کا دیانی کام کرنا خط میں ربوت پہ تو بے توفیقے لوگ کام کرنی نہیں سکتے اس کے کوپی رائٹس ہمارے پاس ہیں یعنی کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ اس کے اوپر تو وہ کام کرنی سکتے ہیں صرف اینٹی کا دیانی کام کرتے ہیں ہم نے تو کرنا ہے خط میں ربوت پہ کام جب یہ اینٹی کا دیانی کام کے لیے نکلیں گے تو ہم انشاءاللہ اس وقت موقع کو غریمت جانتے ہوئے ان کے اوپر یہ ایٹم ہم پھینکیں گے انشاءاللہ تیار ہے نا مولویو توڑنا جو میں کرنی ہی انشاءاللہ صرف میں انتظار کر رہا ہوں یہ سارے جمعہ ہوں کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ acceptable نہیں ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک کہ یہ فیصلہ ریورس نہ ہو فیصلہ تو ریورس کوئی نہیں جاؤنا کیونکہ ریویو پروٹیشن کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے پاکستان کے قانون میں اب اس کے بعد سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر دیا الا یہ کہ دو تہائی اکثریت سے کچھ پارلیمنٹ میں آئین کے اندر مزید امینڈمنٹ ہو جائے جو یہ چاہ رہے ہیں اور پھر اس کا قرصہ ڈکلے جو کہ ایک سمجھنے نہ ہونے والی بات ہے اس اصول کے تحت تو اب ان کا یہ احتجاج کیامت تک چلنا چاہیے جب تک کہ یہ پارلیمنٹ سے کوئی قانون سازی نہیں کروا لیتے لیکن میں دیکھتا ہوں یہ طرح ان کا جو ایمان ہے نا اچھل رہا یہ کتنا عرصہ نکالتا ہے ہمارا موٹیب ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ میں انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا جب یہ لوحہ گرم ہوگا اور ہر پاکستانی بالخصوص اور باقی مسلم ورڈ میں رہنے والے مسلمان بالعموم اس کے اوپر توجہ کیے ہوئے ہوں گے اس وقت میں لیکن انشاءاللہ اپنی ویڈیو مارکیر میں رکھوں گا تاکہ جن لوگوں کو اس مسئلے کا نہیں پتا وہ بھی پتا چاہ جائے اور ان مولویوں نے جو ون سائیڈیڈ مقدمہ اپنے زوم میں لڑنے کا بیڑا اٹھایا ہوئے یہ بھی ایکسپوز ہو جائے تو میں تو انشاءاللہ انتظار میں ہوں یہ میں نے شروع میں اس لیے بات کر دی کہ ہو سکتا ہے لوگ ہماری یہ کرنٹ ایشو والی ویڈیو دیکھ کے گئیں کہ اس میں بات کیوں نہیں کی میں تو بیتاب ہوں بات کرنے کے لیے میں تو فیلبدی دو گھنٹے اپنا درد دل رکھنے کے لیے تیار ہوں مجھے اس کے لیے کوئی تیاری کی بھی ضرورت نہیں ہے میں آل لڑی ختم نبوت پر کام کر رہا ہوں اور ختم نبوت پر کام کرنے کے لیے صرف قادیانیوں کو ننگا نہیں کرنا پڑتا چشتی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی کو بھی ننگا کرنا پڑتا ہے وہ تو میں آل لڑی کر رہا ہوں یہ جہاد تو میں ہی کر رہا ہوں تو انشاءاللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی موقع آنے دیں پھر دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ اب تو ہماری باری آئی ہے انشاءاللہ اور مولویوں اپنے ایمان کے اوپر اب ثابت قدم رہنا ہے اور جب تک اس فیصلے کو چینج نہیں کرواتے اس وقت تک تمہارا اتجاج ختم نہیں ہونا چاہیے اور اگر تمہارا اتجاج کسی ڈڑنے کی وجہ سے ختم ہو گیا تو ہم پھر ہاگ مجانب ہوگی یہ کہنے پر کہ تم سب لوگ ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہو دین اسلام سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں نہ مذہبی جماعتوں کا نہ سیاسی جماعتوں کا تو انشاءاللہ میں چھوڑوں گا نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس جس بابے نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے میں نے جو بابا چھڑھا میں ان کو کن کھول کے سوڑھا میں نے بھی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں لے شہ جی فیسن بھئی میں اس اپنی ذمہ داری سمجھوں گا کہ یہ وہ حضرت ہیں جو بات اب کر رہے ہیں ختم نبوت کی موسم دیکھ کے اور بیان اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ جلد اپنے مالکوں کے آرڈر سے پہلے اگر میں نے کوئی بیان دے دیا تو وہ مجھے کہیں گے تم نے ہمارا کیس خراب کیا ہم نے تو یہ کرنا تھا تم نے الٹا بیان دے دیا تو یہ آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں جینئر علی مرزا ان لوگوں کا جن کو انہوں نے ان کو پلانٹ کی ہے باقی جہاں تک انہوں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ واپس نہیں ہونا وہ لوگ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں نہ صرف یہ کہ یہ فیصلہ واپس ہوگا انشاءاللہ بلکہ اسے چیف جسٹس کا بڑا برا انجام ہونا ہے چاہے وہ آئینی طور کے اوپر ہو چاہے یا کوئی ممتاز قادری آ کے اس کو دوبارہ کو ممتاز قادری دوبارہ بھی تو ہو سکتی چھبیس تائیس کروڑ کی ماشاءاللہ باتی ہے کیا خیال ہے آسے بھائی کہ چھبیس تائیس کروڑ کے اندر سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جس کو ممتاز قادری بننے کا شوق ہو جس کو غازی علم دین بننے کا شوق ہو تو آئینی طور کے اگر اس معاملے کو ہاتھناٹ کیا گیا جی ای بی آر بھائی خیال بھائی آپ کو نہیں پتا ہم بند ڈبے میں بیٹھے ہوئے بند کمرے میں اس بند کمرے کے سامنے بھی اسی طرف ایک جملہ بس اجازت ہوئے ای بی آر بھائی میں اس کے ساتھ مائیک آپ کو دے رہا ہوں ایک جملے کے بعد اسی طرف میں آرہا تھا کہ میں اس کے اوپر بڑا کام کر رہا ہوں اور میں تو انتظار میں ہوں اتنے زیادہ انتظار میں ہوں کہ مفتی مسعود صاحب آئے تو میں گھر سے نہیں نکلا اتنے زیادہ انتظار میں ہوں کہ مفتی نیف کرنیف قریشی صاحب آئے تو میں گھر سے نہیں نکلا جان میں نے اتیلی پر ککھی ہوئی ہے جان کا مجھے بڑا خطرہ ہے اسی جان کے خطرے کی وجہ سے میں کمرے کے اندر چھپ کے ایک ڈبے کے اندر چھپ کے بات چیت کرتا ہوں اور وہیں سے بیٹھ کے چیلنج دیتا ہوں اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں وہاں مقابلہ کرتا ہوں ایٹم بام انہوں نے جو رکھا وہ ایٹم بام دیکھا ان کا ایجنٹ یہاں سے آیا تھا وہ ایٹم بام کو کافی دیر سے جس طرح وہ سیبے والا بام ب نہیں ہوتا جو گیلا ہو گیا ہوتا ہے وہ گیبلے لے سیبے لے بام ب کو لڑکے بچے فٹا فٹا آگ لگاتے ہیں پھر دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں چلتا دو دو تین دفعہ انہوں نے وہ ایٹم بام چلانے کی کوشش کی ہے تو جس طرح وہ آپ کے مظاہرہ کیا ہے آپ بند کمرے میں بیٹھ کے کر لینا جی اے بی آر بھائی اے بی آر بھائی بسم اللہ اس لیے کہ انہوں نے کہا نا کہ جی میں بند کمرے میں بیٹھا ہوں اس کے سامنے بھی ایک جو ہے وہ لوئے کا دروازہ ہے اور اس کے بعد جب میں غفیر بیٹھتا ہے لمبا سا حال ہے اس کے بعد بھی وہاں پر بھی تینچار گارڈ موجود ہیں اور اس کے بعد بھی پھر اچھا وہ کمرہ بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کونسی تیرہوی منزل پہ ہے یاروی منزل پہ ہے وہ آٹھ دس پولیس والے موجود ہیں میں نے مناظرہ کرنا ہے میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے کنڈی لگا کے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن کنڈی لگا کے میں بابوں کو ننگا کر دوں گا کنڈی لگا کے میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا میں ہر بندے کے ساتھ مناظرہ کو انہوں کا کنڈی لگا کے علم کی انتہا ہے ایسی ہے کہ اپنے سٹوڈنٹوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ سوال پوچھ لیں اگر کوئی سٹوڈنٹ سوال پوچھ لیں تو اس سے خواہ ہوتے ہیں علم کا یہ ان کی قابلیت کا مقام ہے اپنے موں سے یہ بندہ کہتا پھرتا جی علی زینب فاطمہ یہ نام والوں کو سودیاں نہیں جانے دیتے ایسی پوسٹیں کرتا اس آدمے کہتا کہ میرا فتنہ تب پھیلا بھی نہیں تھا میری ری پوسٹ ویڈیو ہے سر اس پلمبر خبیص کے اوپر ہے یہ باگتے ہیں بھائی ایکسپوسٹ کریں اس فتنے کو جتنا ایکسپوسٹ کر سکتے ہیں بھائی میری ہر ویڈیو جو میرے ساتھ جس پر سے اس سے بندہ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا سہی اس کا سٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ فری فلسطین والا ایک بیٹھا ہوئے ایک دو اوپر موصیب آئے ہوئے تھے ان کے مرزا کو اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں سہی پڑھنا آتا یہ بندہ ہمارے مفتی ہیں علماء کرام سے منجی ٹھوکے گا اس کے دن اپنی منجی ٹھوکی ہوئی ہے موسا بھائی اصل میں میں چاہ رہا تھا کہ جو صاحبی علم ہمارے درمیان جو اس وقت مرے بیٹھی ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ اس چیز پر موقف لیں کہ یہ جو گفتو ابھی یہ ساری میں نے سنوائی ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا اب اس میں بھی کوئی ابحام باقی رہ گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ قادیانیوں کا علیکار ہے اور یہ قادیانیوں کا ہی سپورٹر اور پرموٹر ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ اب اس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کرے گا وہ بندہ بھی پورا پورا مجرم ہے اگر وہ بندہ قادیانیوں کے راتے میں کام کر رہا ہے اور وہ مردہ انجینئر کا راتے گر نہیں کر رہا تو وہ سمجھے کہ وہ بندہ بھی غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ بندہ بھی پورا پورا اس کے جرم میں شریک ہوگا وہ بندہ کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ اب کھل کے سامنے آگیا ہے آپ دیکھیں نا جی اس کو جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں اس کو اس کی ایک فین فالوئنگ ہے اور یہ بندہ اعلانیہ طور پر جو ہے یہ قادیانیوں کی سپورٹ میں حمایت میں سامنے آگیا ہے پہلے یہ کہتا تھا جناب یہ کتابیں بزل گئی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا چھوٹے مولوی کہتے ہیں چھوٹے مولویوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہتا ابنا بڑا مولوی سامنے لاؤ مفتی مریبرمان صاحب نے انہوں نے بقاعدہ طور پر فتوہ جو تھا ان کا پتہ نہیں کتنے پیجز کا وہ فتوہ تھا انہوں نے فتوے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ جالی کتابیں الہاکی یہ وارتیں ان کتابوں کا علیہ سنن سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن اس نے اس کے باوجود بھی اس چیز کو نہیں چھوڑا جب فتوہ بھی آ گیا کہ یہ کتابیں جالی ہیں یہ جھوٹی کتابیں ہیں مفتی مریبرمان صاحب جو کہ ایک بڑی جماعت کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کا فتوہ آنے کے بعد بھی اس بندے نے اپنا اپنا وہ جو ایک بوگس اور ایک جھوٹا جو اس کا الزام تھا اسے یہ واپس نہیں ہوا اب اس کا جو وہ تھا نا ایک جو اس نے لبادہ اڑا ہوا تھا وہ اب اس کا لبادہ وہ چاک ہو گیا کھل کے سامنے آ گیا اب تو تو یہ ہے کہ ہم اب انشاءاللہ اس کا جو یہ جو چہرہ ہے نا یہ انشاءاللہ ہم سب کو دکھائیں گے اور اس کے جتنے بھی فالور آئیں گے وہ اب ہم ان کو بالکل قادینیوں جیسا ٹریٹ کریں گے جیسے ہم قادینی کو ٹریٹ کرتے ہیں بالکل ویسے ہی ہم ان کو ٹریٹ کریں گے جی مفتی صاحب جی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر یہاں پر پہلے ہمارے ایک دوسرے مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر اوپر تھے یا نیچے انہوں نے غالباً کومنٹ کیا تھا تو اس سے پہلے بھی باز دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب مرزائیوں کی منجی مسلمانوں کے ہاتھوں کافی زیادہ ٹھکنے لگ جاتی ہے اور ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ ہر وقت ہر آن ہر گڑی مرزائیوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کی جانب سے شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے اور وہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ مریشلوار اتاری جا رہی ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں کو بیچ میں انوالو کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بروڑو پہ کوئی ایسی عورت آ جائے گی جو کہے گی اوہ جی نہیں آپ کو وہاں پر جی نہیں جانا چاہیے آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو آپ وہاں پر نہ جایا کریں اس طرح نہ کیا کریں اس طرح نہ کیا کریں آپ کو آ کے باشن دینا شروع ہو جائے گی یا اس طرح کوئی بندہ آ جائے گا جو باشن انا شروع کر دے گا کہ نہیں جی ان کے ساتھ تو جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا وہ آپ کو اس طرح کر دیں گے وہ آپ کو اس طرح کر دیں گے اس طرح اس دن میں ایک عورت آئی تھی اور اس طرح اس نے باشن دیا تھا تو علاقہ جو ہے وہ ادھری جو ہے وہ ایک ساتھی موجود تھا وہ جلدی اوپر آیا اور اس نے کہا کہ یہ تو انہی کی ایجنٹ ہے تو اس طرح کے جو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے آلائکار ہوتے ہیں ان کے فتنے کو زیادہ ہوا دینے والے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں کیونکہ اس نے خود صاف اقرار کیا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہتا کہ جب لوحہ گرم ہو جائے گا جب قادیانیوں کے خلاف ایک جو ہے وہ ماز آرائی کی جائے گی باقاعدہ دھلائل کا میدان جو ہے وہ گرم ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہیں ایک تو علمائی دین ہے اور ایک عمومی سطح پہ بھی آپ دیکھیں کئی لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں جو یوٹیوب پر یا ٹک ٹوک پہ یا اکثر جو ہے یوٹیوب پہ سرگرم رہتے ہیں جن کی فین ہالنگ تھوڑی سی زیادہ ہے وہ بھی کتابیں اٹھا گئے اور جو ہے وہ چیپ جسٹس صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ نیجی میفل میں جب وہ اپنی خصوصی میفل مالے کے جو مسلمان بچے ہیں جنہیں نہیں پتا جنہیں سوشل میڈیا کا بھی نہیں پتا کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو پسماندہ علاقے ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس بجلی کا نظام بھی ایسے ہی ہے اور غریب غرباء وہاں پر بہت زیادہ ہیں ان کے پاس وہ سہولتیں ہیں وہ انٹرنیٹ وہ موبائل فون اور وہ یہ تمام طرح چیزیں نہیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ان کی ویب سائٹ اور یہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی اتنی نہیں چلتی ہیں تو یہ اپنی نیجی میفلوں کے ذریعے آپ کو پتا ہے کسی کو جو ہے وہ پانی کا نلکہ لگوا دیا کسی کو جو ہے وہ چپل جو ہے وہ میرے پاس وہ ویڈیوز ہیں افریقہ میں انہوں نے ایک جوڑا جو ہے وہ کپڑا اور ایک جوڑا چپل پہ جو ہے انہوں نے لوگوں کو قادیانی بنایا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جی کیوں وہ جنگلی لوگ ہیں انہیں دین کا کیا انہیں دین کا کیا پتا انہیں جی کپڑا ہے جی جوتی ہے لا دو جی یہ بہت بڑا مرزہ ہے ایک منٹ مفتی صاحب آپ کی بات بجاہ ہے لیکن خطب نبوت کے اوپر اتنا کام ہو چکا ہے اتنا کام ہو چکا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مطلب ایسی کو نئی دلیل لائے گا کوئی ڈھونڈ کے جو پہلے کسی نے پیش نہیں کی ہوئی یا جس طرح آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہوں گے انہی کو کٹھا کر کے اپنا کوئی پیش کرے گا ایسا تو سر ابو ابھی بھی کر سکتا ہے جو کلام خطب نبوت کا موجودہ آپ کے پاس اویلیبل ہے میرے پاس اویلیبل ہے ابو حسن کے پاس اویلیبل ہے وہی اس نے علماء اکرام نے پیش کرنا ہے یہ تو نہیں کہ وہ ان کے سون کے کوئی نہیں کرے گا لیکن جس طرح میں نے آپ کو عرض کی نا کہ اس کے جو مالکین ہیں جنہوں نے اس کو پلانٹ کیا ہے انہوں نے ابھی اپنی جو اگلا لاحے عمل تیار کرنا ہے یہ پبلک کا اتنا سخت رسپونس دیکھ کے ان کا خیال نہیں تھا کہ پبلک کا اتنا زیادہ ان کا خیال تھا ٹھیک ہے تھوڑا بہتا رولہ ڈالیں گے لیکن ان کی آپس کی لڑائییں ہیں یہ آپس میں سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنی لڑائیوں میں پڑ جائے گی یہ مسئلہ گھٹھی میں پڑ جائے گا لیکن وہ اللہ کی کرنی ایسا ہوئی کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے کوئی اور سیاسی جماعت ہو چاہے علماء اکرام جو اسیاملی میں موجود ہیں ان سب نے اتنا سخت رد عمل دیا ہے مجھے آخذ لگ رہا ہے کہ انگیہ جو اب اگنی اپنی لائے عمل پالسی تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے پلانٹ کرنے والے ان کے یہ حکم کا انتظار کر رہا ہے اچھا یار یہ نیچے قاسم آیا ہوا ہے اس کے لیے میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا ابو حسن بھائی اگر آپ ایک منٹ کے لیے مجھے ایکسپینڈ کرنے کا کشت کریں قاسم گجر جنا مجھے بتانا مرزا غلام کا دیانی مسیح موت تھا یا مسیح مسیح تھا پیج بھائی قاسم گجر نہیں ہے زائد گجر اس کا نام ہے زائد گجر آپ جرمنی اس کا نام ہے لیکن یہاں پر تو وہ قاسم گجر بن کے آتا ہے تو زائد گجر وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں زائد گجر یہ بتاؤ مرزا غلام کا دیانی مسیح موت تھا یا مسیح مسیح تھا مفتی صاحب اس کو پتہ نہیں ہے اس کو باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے وہ کبھی زائد بن جاتا ہے کبھی قاسم بن جاتا ہے اور باپ تو کتنے ہوتے ہیں اس کا جواب ہوگا یہ جواب دے گا مفتی صاحب یہ جواب دے گا اور کہے گا آپ بطر بطر ناری فرقہ اس حملی میں کیا کر لیا آپ نے دیکھیں پکستان میں کیا ہو رہا ہے اچھا عمر بھئی کہتا ہے عمر بھئی کہتا ہے فیضل بھئی کہتا ہے کہتا ہے سارے انبیاء جو تھے نا وہ بھی گجر تھے تو مرزا تو مر گیا کرتے کرتے بچارہ مر گیا تو وہ تو یہ ثابت کرتا گیا ہے کہ میں کبھی کہتا ہے میں فارسی ہوں کبھی کہتا ہے میں مغل ہوں کبھی جناب کہتا ہے میں فاطمی ہوں تو وہ تو جناب مر گیا بچارہ اپنے آپ کو کیا کیا ثابت کرتے اور اس نے گجر بنا دیا اس کو فیض بھئی یہ بات کر رہا تھا ہمارے ایک بھائی ہیں جانتے ہوں گے آپ بلکہ جانتے ہی ہوں گے اکرام بھائی انڈیا والے تو انہوں نے اسے کہا بڑا بغیرت ہے تو اس نے پتا ہے انہوں نے کیا کہا انہیں کہتا ہے کون کہتا ہے تو پسند ہے تو تو گند ہے مر پرہ میں تو اس سے بات نہیں کرتا ویسے دنیا میں مرزے کے بعد دوسرا بلا بغیرت اکرام تو ہوئے کچھ سمجھ آیا سنجا کیے اپنے مرزے کو پہلے نمبر بھی ہم اس کو دعات دیتے ہیں کہ بغیرتی میں بھی اس نے مرزے کو پہلا نمبر دیا ہے پہلا نمبر دیا سر مختصار گجر نے ایمان دارے کا مظاہرہ کیا اس نے بتایا اور یوں کے اوپر بار بیٹھ کے سننے والے مرزا قادیانی کیا مسیح مہت تھا یا مسیح مسیح تھا دونوں میں سے کیا تھا مجھے ستاکے پیس سیجے پیسہ اور کیا وہ تھوڑی بات کو جی آگے کر لیتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں مختصار وہ ججہ بھی کہتا ہے نا مرزے کو میں جب نہیں پیدا ہوا تھا میرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت بھی مرزے کو لاتے میں ہی جڑھواتا تھا دو نمبر جواب نہ دیں پاکہ سپائی صاحب پر جواب نہ دیں دو نمبر جواب نہ دیں مسیح مہت کا مطلب ہوتا ہے وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا اور جس کے آنے کی اطلاع دی گئی ہو اور مسیح مسیح کا مطلب ہوتا ہے کہ مسیح کی کاپی مسیح کی فیک مسیح کی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ مسیح مسیح اب مسیح مسیح مہود نہیں ہو سکتا کیونکہ جو مسیح مسیح ہے وہ تو مسیح ہے اس مہود کی جس کے آنے کا وعدہ کیا ہوئی ہے دو لیدہ لیدہ چیزیں تو سوچ لیں سوچ کر مجھے بتائیں کہ مرزا گناہ میں میں کیوں نہیں یہاں رہنا پسند کرتا بزاری بزاری زبان بولی جاتی ہے ایک مٹھا دیں نہیں خوشہ صاحب ایسا نہ کریں ہم نے کبھی بھی مرزا صاحب کی عبارتیں وہ علی نہیں پڑھ کے سنائیں یہ آپ اضافہ دکال آگئی ہے ایم بولانس ڈاکٹر زکریہ دکال آگئی ہے ایم بولانس ڈاکٹر زکریہ دکال آگئی ہے کوئی بھی بندہ میری ایک بات ہے چھوٹی سی بات میں سارے بات کر سکتی ہیں کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے باتروم کے اوپر فرش ڈالنے کے بعد وہاں پہ گوشہ نشینی نہیں کرتا کوئی بھی ایسا بندہ کبھی بھی ضمیر مطمئن نہیں ہوگا اور یہاں پہ میں کوئی ایسا الفاظ نہیں کہنا چاہتا یہ سنگے گا ان کی خلوت کے آپ لوگ بزاری زمان بولتے ہیں جو سے انسانیت کے ہم نے تو کبھی بجر بجر صاحب ہم نے تو کبھی تذکرہ نہیں آگا تلاوت کیا یہاں ابو حسن بھائی میں دیکھیں ہم نے کبھی آریہ آریہ درم کی عورتوں پر زنا کا الزام نہیں لگایا تو عبداللہ آتھم سے ہار کر عبداللہ آتھم سے ہار کر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے ولد الحرام ہے وہ ولد زنا ہے ان کو حلال زیادہ بننے کا شوق نہیں ہے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آریہ درم کی عورتیں جو ہیں وہ دستر سے کروا چکی ہیں زنا وہ اسے بنے مفتی صاحب سن لیں جواب سن لیں مفتی بنے ہوئے سننا بھی سن لیں سنوی لیا کرے نا جو سوال کیا کسی ہے سوال سننے سوال تھا کہ مرزا غلام کا دیانی مسیح موت تھا یا مسیح لے مسیح تھا اس کا بتا سوال میں نے میں نے بتانا میں سمجھ نہیں ہوں آپ کا سوال جواب دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے جو آپ کی عادت میں پکا ہوا یہاں میں وہ نہیں کہتا میں تو ایم ڈی کو بھی کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ سختی سے زمان زمانہ سوال کی جائے گو کہ ان بچاروں کو سکھائے مولوین ایسے سختی کرنی ہے یہ ابھی آپ مزاریوں والی زبان گھت جا رہا ہے جو میں کر رہا ہوں بھئی اب اپنا مختی صاحب بولیں کہ صرف نہ کوئی اور اپنا مائک نہیں کھولے گا ٹھیک ہے میں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسیح لے مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے حضرت عیسی اللہ علیہ وسلم جو سے وہ تو وفات پا گئے وہ تو قرآن میں لکھا ہے جب ثابت ہو گئے وہ وفات پا گئے ہیں تو اب مسیح لے مسیح آئیں گے تو مسیح لے مسیح سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے آوائل میں میں اور آخر پر عیسی مریم ہوں گے ان کا ذکر کیا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ عیسی مریم تو وفات پا گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گزر گئے ہیں نہ عیسی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو مسیح لے مسیح آئے گا تو مسیح لے مسیح کے چکر میں مسیح موت نہیں آئے گا مسیح لے مسیح آئے گا اسی طرح مسیح جو انہیں مریم تھے وہ تو وفات پا گئے اچھا مجھے مسیح موت تو پھر وہ ننہ ہوگا مسیح اگر آپ کہہ رہے ہیں یہی تو سوال ہے یہ اگر وہ مسیح ہے اس کی تبیر کرنی پڑے گی تو یہ تبیری اور اس طور پر رنگ میں مضمون آگے کھلتا ہے آپ نے اپنی مجھے کرنی ہے آپ اپنی بات مکمل کر لیں آپ اپنی بات مکمل کر لیں آپ بات کریں ای بی آر بھائی بات کریں میں ان سے بات میں کرتا ہوں آپ بات کریں ان سے بات میں کرتا ہوں اچھا میں پوری کر سکتا ہوں یا مشکل ہے جی پوری کرے اب بیچ میں کوئی بھی نہیں بولے گا جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعبیری اور استاری رنگ میں ہی کرنا ہی پڑے گی گو کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اپنی جنہی کے سوائے احمد کیونکہ وہ اپنی مردی کر سکتے ہیں جیسے کہا کہ تمہاری مردی ہے جو تم چاہو فیصلہ کرو تمہارا دن تمہارے ساتھ ہے لیکن یہاں معاملہ یہ ہے جو ہم سمجھے ہیں جو ہم کہتے ہیں جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تعبیری اور استاری رنگ میں دیکھنا پڑے گا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تعبیری اور استاری رنگ میں اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ تمثیلی رنگ بیان کرنا پڑے گا تمثیلی رنگ میں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ محمدی مسیح ہیں وہ مسیح معود ہیں وہ محمدی مسیح جن کا دعویٰ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک آخری زمانے میں مسیح معود ہوئے تو وہ پھر وہی Dhís نجلتا ہے اس کے علاوہ باقی جو باتیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ منوانا چاہتے ہیں جو آپ یہاں ماننا نہیں چاہتے ہیں ہماری بات نہیں ماننا چاہتے ہیں وہ اسلیے یہ کیا چاہتی ہیں کہ آپ عیسیٰ علاہ سلام کو عسمان پر بٹھایا ہوا ہے وہ کرتے ہیں کہ ایسے حقیدہ بات عنہ عیسیٰ علیہ وسلم اسلام عسمان پر بیٹھے ہوئے نہیں یہ بات نہیں ہو رہی ہے آپ سے جو سوال کیا تھا اس سوال کی حد تک رہیں سوال کے اندر دوسرا موضوع نہ شروع کریں اگر آپ کا جواب ہتم ہو گیا میں نے جواب دے دیا اب آپ سے مطمئن تو نہیں مائک میوٹ کر دیں مائک میوٹ کر دیں جو بات کرنی ہے یہ نہیں کہ وہ ایسے کرتا تھا اگر کوئی بھی آپ نے ایسی لفظ سخت بولا مجھے پھر جانے کا عقل ہے نہیں جی میں انشاءاللہ کوئی ایسا لفظ نہیں بولوں گا ٹھیک ہے مجھے صرف یہ بتائیں یہ جو آپ نے تمثیلی اور اس طرح کے الفاظ استعمال کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا چھوٹا سا جواب مجھے دے دیں مطلب یہ ہے